نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل تو بھائی آپ نے سنگل روڈز پر ہونے والے کئی سارے ایکسیڈنٹس دیکھے ہوں گے جس میں ہمیشہ ہی آپ نے سامنے چل رہی گاڑی آن کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے میں لڑ جاتی ہیں جنرلی ایسے ایکسیڈنٹس کے زیادہ تردو ریزنز ہوتے ہیں یا تو گاڑی کو حد سے زیادہ تیج رفتار میں چلایا جا رہا ہو یا پھر ڈرائیور کسی ویہکل کو سبردستی بھینا جگہیں کے اوورٹیک کر رہا ہو حالانکہ یہ سنگل روڈز یا کئی یہ ٹو لین روڈز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نورملی پلین ایڈیا پر جو ہائی ویز آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی چوڑائی تو ٹھیک تھاک ہوتی ہے لیکن اگر یہی روڈز پہاڑ پر ہیں یا کسی رورل ایڈیا میں ہیں تو یہ کافی پتلے ہوں گے کہہ سکتے ہیں ان کے مقابلے یہ آدھے ہوتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پتلے روڈز پر بھی لوگ اپنی گاڑیاں گلک طرح سے چلاتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں جو آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملے گا پہلا ایکسیڈنٹ اترہ کھنڈ سے ٹارا نیکسون کے ونر مسٹر آبی نے شیئر کیا ہے یہاں پر ہوا کیا کہ ابھی اپنے نیکسون سے بھیم تال سے حلدوانی کی طرف جا رہے تھے تب ہی ایک ٹرن پر سامنے سے یہ کوئیڈ والا ایک بس کو ورٹیک کرتے ہوئے آیا اور سیدھا نیکسون کے فرنٹ میں لڑ گیا ویڈیو میں آپ کلیرلی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پہاڑ والا روڈ ہے اس کی چوڑائی کافی کم ہے اور ان جیسے روڈز پر پہلے تو ہمیشہ اپنے سائٹ سے چلنا چاہیے اس کے علاوہ دوسری چیز کبھی بھی ان روڈز پر بھول سے بھی ٹرن پر ورٹیک نہیں کرنا چاہیے اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ٹھاک تھی حالانکہ ٹکر بہت زیادہ زبردست نہیں ہوا پاس پہنستے پہنستے گاڑیوں کو کنٹرول کر لیا گیا تھا پھر بھی ڈیمیز تو آ گیا ہے ایمپیکٹ سے آج بیک کا بونٹ اندر گھس گیا اور بمپر وغیرہ شاید ڈیمیج ہو گیا ہے وہی نیکسون کا بھی بمپر ٹوٹ گیا اور فاغ لائٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو بھائی یہاں پر قویڈ والا پوری طرح سے غلط تھا اور ریز ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اسی کے چکر میں بینہ وجہ مسٹر آوی کو نقصان اٹھانا پڑا حالانکہ انہوں نے قویڈ والے کو رکھوانے کی کوشش کی لیکن یہ ہینڈی کیپٹ ہیں اس لئے گاڑی سے ٹائم لی نیچے نہیں اتر پائے اور تب تب قویڈ والا سپورٹ سے بھاگ گیا واقعی میں ایسے لوگوں پر پولیس کو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے پڑنا آگے بھی یہ دوسروں کا نقصان کرتے رہیں گے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیس ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ کچھ مہینوں پہلے ماروتی سدوکی بیگنار اور ٹاڈا سفاری سٹارم کے بیچ مطرہ کھنڈ میں ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق بیکاز جی اپنے ویگنار سے ہری دوار کے چلہ رینج سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی ایک جگہ پر سامنے سے ٹاٹا سفاری سٹارم آئی اور ہیچ بیک کو رائٹ سائٹ سے ہٹ کرتے ہوئے چلی گئی یہاں پر آپ ساف دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کتنی زیادہ پتلی ہے اور اس پر دونوں ہی طرف سے گاڑیاں چل رہی ہیں لیفٹ سائڈ میں ویگنار ہے اور سامنے کے طرف رائٹ میں پہلے ڈیزائر ہے پھر سٹارم ہے اور اس کے پیچھے بریزہ ہے اب سٹارم والا پہلے تو ایک دم لیفٹ میں چل رہا تھا لیکن جیسے ہی یہ ویگنار کے پاس پہنچا ہے آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اس نے سٹیرنگ کو تھوڑا رائٹ گھما دیا ہے جس وجہ سے ایسیو وی اپنے لین سے باہر آ گئی ہے اب بھائی ڈیزائر کو ویٹیک کرنا چاہ رہے تھے یا کیوں انہوں نے ایسا کیا اس کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن بکاجی نے اپنے گاڑی کو ٹائم لی اور بھی جاتا لیفٹ میں دبا لیا تھا جس وجہ سے ایکسیڈنٹ کوئی بہت بڑا نہیں ہوا حالانکہ پھر بھی ایمپیکٹ سے ویگنار کا اوار بیم وغیرہ بلکل ہی ڈیمیج ہو گیا ہے تو بھائی یہاں اچھی بات ہے کوئی بڑا ایکسرنٹ نہیں ہوا لیکن جس حساب سے اور جس سپیڈ میں سٹارم آئی ہے تھوڑا سا بھی یہ اگر رائٹ میں ہوتی تو کافی بڑا نقصان ہو سکتا تھا ویڈیو کو سلو کرنے کے بعد آپ کو اس کا ڈر فیل بھی ہو رہا ہوگا اتنی بڑی گاڑی اگر اسے سپیڈ میں کسی ہیچ بیک سے لڑتی تو نو ڈاؤٹ پیسنجرز کا کافی برا حال ہو جاتا حالانکہ بڑی ایسیو ویس سے چلنے والے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا اوور کانفیڈنس میں ڈرائیف کرتے ہیں یہ کہیں بھی گاڑی دباتے نہیں اور اس سپیڈ بھی سلو نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے جو یہ خود کا اور دوسروں کا نقصان کرواتے ہیں خیر آپ سبی سے ریکویسٹ ایکین جیسے پتلے روڈز پر کبھی بھی اوور سپیڈنگ مت کریں اور نہ کسی گاڑی کو اوور کانفیڈنس میں پاس کریں اگر آپ کے گاڑی کی سپیڈ ڈلیمیٹڈ رہے گی تب ہی آپ چیزوں کو قائدے سے جج کر پائیں گے باقی آپ لوگوں کا ان ایکسرنٹس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں بتائیے